بسم اللہ الرحمن الرحیم starting with the name of Allah which is specially merciful and entirely merciful آج کی جو ویڈیو ہے ہماری وہ بی ایڈ ریسرچ assignment number 2 کے related ہے یہاں پہ آپ دے سکتے ہیں assignment number 2 ہے اس کو میں select کر لیتا ہوں اس میں آپ نے کیا کرنا ہے statement of the problem دینا ہے ٹھیک ہے and objectives آپ کو جو topic approve ہو چکا ہے اس کے متعلق آپ نے اپنی چیزیں define کرنی ہے research objectives ہیں اور اس کے بعد جو ہے نا research questions ہیں اور research hypothesis ہیں hypothesis and problem of the statement یہ دونوں ایک چیزیں ہیں ابھی آتے ہیں solution file کی طرف اچھا solution file میں آپ دیکھیں تو یہاں پہ انہوں نے کافی detail میں لکھا ہے ان کا نام جو ہے نا زیور حسین یوسف زائی ہے اچھا انہوں نے introduction دیا ہوا ہے ٹھیک ہے introduction کے بعد ان کے آپ اگر دیکھیں topic ان کی یہ ہے topic ان کا یہ ہے the role of teacher to develop critical thinking in student of elementary school in district ویہاری ٹھیک ہے پہ انہوں نے background of the problem دیا ہوا ہے اس کے بعد what we already know what we do not know or need to know better what need to be done کیونکہ یہاں پہ انہوں نے اگر آپ دیکھیں simply انہوں نے 3 questions مانگے ہیں research question کیا ہے research hypothesis کیا ہے اور research objectives کیا ہے یہاں پہ انہوں نے اتنی detail ڈالی ہوئی ہے end پہ انہوں نے problem of statement دیا ہوا ہے ٹھیک ہے یہ واقعی requirement ہے یہ ان کی صحیح ہے next time research objective of purpose یہ دونوں سیمی چیز ہے ٹھیک ہے title انہوں نے دیا کتنے تقریباً انہوں نے لکھے ہیں 17 ٹھیک ہے اور اگر question کی بات کریں تو question انہوں نے لکھے ہیں 8 ٹھیک ہے تو میری آپ سے ہلتماس ہے conclusion بھی ڈالی ہوئی ہے ٹھیک ہے تو یہ بہت زیادہ انہوں نے لکھ لیا ہے اس میں یہاں پہ میں آپ کے ساتھ mark assignment پہ بھی share کروں گا آپ جو question ہے وہ کتنے رکھیں maximum objective چار رکھ لیں یا پانچ رکھ لیں question بھی اس طرح چار پانچ رکھ لیں ٹھیک ہے اتنے زیادہ آپ نہ جائے یہاں پہ اگر آپ آئے نا تو یہاں پہ انہوں نے introduction question وہی سیم جو mark assignment میں آپ کے ساتھ ابھی share کر رہا ہوں ہاں یہ problem of statement یہ کمنٹ سنو نے اس فارم میں یہاں پہ دیا ہوئے ہیں ٹھیک ہے یہ highlighter میں ہٹا دیتا ہوں ہاں ابھی میں اس پہ click کرتا ہوں یہ ٹھیک ہے سب کچھ پہ teacher نے کھاٹا پہ رہا ہوا ہے ٹھیک ہے یہ آپ کو سمجھ آ رہی ہے یہ سارا کھاٹا پہ رہا ہوئے problem of statement پر میں کھاٹا نہیں پہ رہا ہوا اچھا research objectives آپ دیکھ لیں research objectives کتنے لکھیں identify the perception of teacher regarding the role of teachers in developing critical thinking skills question کیا لکھیں what is the perception of teacher regarding the role of teacher in developing critical skills ٹھیک ہے یہ انہوں نے objective لکھا ہے ایک اور research questions ہیں ٹھیک ہے next اگر آپ جائے نا تو باقی سارا انہوں نے delete کیا ہوئے ہیں teacher نے ان کو بس صرف ایک دیا ہوئے objective دیا ہے اور ایک question دیا ہوا ہے ٹھیک ہے تو جو آپ سے مانگا گیا ہے آپ صرف اس کا answer دیں ٹھیک ہے تین چیزیں مانگیں یہ تین دے دیں ابھی یہ teacher ہیں آپ teacher سے مشورہ کر کے یا call کر کے ان سے meeting کر کے کر سکتے ہیں تو meeting آپ کو ایک دو questions بھی دے سکتی ہیں اور maximum چار سے پانچ دے سکتی ہیں اس سے زیادہ نہیں ٹھیک ہے thank you for watching my video اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہو یا اس طرح کی ہو تو میرے description میں contact number اور email id ہے اور آپ مجھ سے direct comment میں بھی پوچھ سکتے ہیں thank you for watching my video اللہ علیہ وسلم